موسیقی جس کی وجہ سے آگے سنگھ نہ نکل سکے ہو اس کی قربانی درست ہے فتاوہ شامی سنگھ ٹوٹے جانور کی قربانی جس جانور کے سنگھ کا کچھ حصہ اوپر سے ٹوٹ گیا ہو یا سنگھ کا خول اتر گیا ہو تو اس کے قربانی درست ہے البتہ سنگھ جڑ سے ٹوٹ گئے ہو اور چوٹ کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہو کہ دماغ کی ہڈی میں سوراک ہو گیا ہو اور گودہ نظر آتا ہو تو اس کی قربانی درست نہ ہوگی فتاوہ شامی بغیر کان والے جانور کے قربانی جس جانور کے دونوں کان پیدائشی طور پر نہ ہو یا ایک کان نہ ہو تو اس کی قربانی درست نہ ہوگی اور اگر دونوں کان ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس کے قربانی درست ہے فتاوہ شامی کان کٹے جانور کے قربانی جس جانور کا کان تہائی حصہ یا اس سے زیادہ کٹ گیا ہو تو اس کے قربانی درست نہ ہوگی اور اگر کان تہائی سے کم کٹا ہو یا کان مکمل موجود ہو لیکن لمبائی میں چیر کر دو حصے ہو گئے ہو تو اس کے قربانی درست ہے اندے اور کانے جانور کے قربانی جو جانور اندہ ہو یا کانہ یعنی ایک آنکھ والا ہو یا ایک آنکھ کی بینائی تہائی یا اس سے زیادہ چلی گئی ہو تو اس کے قربانی درست نہ ہوگی فتاوہ شامی زبان کٹے ہوئے جانور کے قربانی جس جانور کی زبان کٹی ہوئی ہو جس کی وجہ سے وہ چارہ یعنی گھاس وغیرہ نہ خواہ سکے تو اس کے قربانی جائز نہیں ہے فتاوہ شامی دات ٹوٹے جانور کی قربانی جس جانور کے پیدائیسی دات نہ ہو یا اکثر دات ٹوٹ گئے ہو تو اس کے قربانی جائز نہیں ہے البتہ اگر دات نہ ہونے کے باوجود گھاس وغیرہ کھا سکتا ہو تو اس کے قربانی درست ہے یہی صحیح قول ہے فتاوہ عالم گیری دم کٹے اور بغیر دم والے جانور کے قربانی جس جانور کے دم تہائی یا اس سے زیادہ کٹ گئی ہو یا پیدائیسی طور پر دم ہی نہ ہو تو اس کے قربانی درست نہیں ہے اور اگر دم پیدائیسی چھوٹی ہو تو اس کے قربانی درست ہے فتاوہ عالم گیری لنگڑے جانور کی قربانی جو جانور اتنا لنگڑا ہے کہ فقط تین پاؤ سے چلتا ہے چوتھا پاؤ رکھتا ہی نہیں یا چوتھا پاؤ رکھتا تو ہے لیکن چل نہیں سکتا ہے تو اس کے قربانی جائز نہیں ہے ہاں اگر چلتے وقت چوتھا پاؤ زمین پر ٹیک کر چلتا ہے اور چلنے میں اس سے سہارہ دیتا ہے چاہے لنگڑا کر چلتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے فتاوہ شامی خصی جانور کی قربانی خصی بکرے کی قربانی جائز ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں خسیتین کو کچل کر ختم کر دینا یا خسیتین کو نکال دینا یہ گوشت کی امدگی کے لیے قزدن کیا جاتا ہے اس لیے اس میں کوئی کراہت نہیں ہے بلکہ افضل اور مستون ہے حدیث شریف میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی بکرے کی قربانی فرمائی ہے لہٰذا خصی بکرے کی قربانی مسنون ہے نیز خصی بکرے کا گوشت غیر خصی سے لذیذ اور اچھا ہوتا ہے لہٰذا خصی بکرے کی قربانی کرنا بہتر ہے فتاوہ عالمگیری حاملہ جانور کی قربانی حاملہ جانور کی قربانی درست ہے لیکن ولادت کے قریب جانور کو زبح کرنا مکروح ہے فتاوہ شامی خنسہ جانور کی قربانی خنسہ یعنی جس جانور کے بارے میں پتا نہیں چل سکے کہ وہ نر ہے یا مادہ یعنی مذکر ہے یا معنص اس کے قربانی درست نہیں ہے فتاوہ عالمگیری قربانی کا جانور خریدنے کے بعد عیبدار ہو گیا قربانی کا جانور صحیح سالم خریدا تھا پھر اس میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے اس کے قربانی درست نہیں ہوتی تو مالدار صاحب نصاب پر دوسرے صحیح سالم جانور کی قربانی لازم ہے خوہ دوسرا جانور اسی قیمت سے خریدے یا اس سے کم یا زیادہ قیمت سے بلکہ بڑے جانور میں حصہ بھی لے سکتا ہے اور اگر وہ صاحب نصاب نہ ہو تو اس کے لیے اسی عیبدار جانور کی قربانی جائز ہے کیونکہ اس کے حق میں وہ جانور خریدنے سے متعین ہو گیا ہے فتاوہ شامی قربانی کے وقت جانور عیبدار ہو گیا جو جانور پہلے سے صحیح سالم تھا لیکن قربانی کے لیے لٹاتے وقت عیبدار ہو گیا مثلا پاؤ ٹوڑ گیا یا چھوڑی آنکھ میں لگ گئی اور آنکھ پھوڑ گئی تو اس کی قربانی جائز ہے فتاوہ شامی فتاوہ شامی